کپاس کی فصل پر کئی پرکار کے کیٹوں کا پرکوب دیکھنے کے لیے ملتا ہے کیٹوں کا پرکوب کے کارڑ ہماری کوٹن کی فصل پر اپج اتپادن میں کافی گرابر دیکھنے کے لیے ملتی ہے کیٹ تو کئی پرکار کے آتے ہیں انہی میں سے ہماری کسان بھائیوں کے دوارہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ کپاس کی فصل پر پنک بول برم کو ہم کیسے لمبے سمیتک نیانترن کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ کو بتائیں گے گلاوی سنڈی کی روک تھام لمبے سمیتک آپ کس پرکار کر سکتے ہیں کونسی وہ دبائییں ہیں جن کو آپ اسپری کر کے کافی لمبے سمیتک ریجلٹ لے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں The Advanced Agriculture YouTube چینل میں ہوں آپ کا دوست سپکمار اور یدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کر دینا تو چلیے شروع کرتے ہیں کپاس کی فصل پر پنک بول برم کو نیانترن کرنے کے لیے کئی دبائییں ہم اسپری کرتے ہیں لیکن ریجلٹ اتنی اچھیں نہیں مل پاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا کومبینیشن بتانے والے ہیں جو کافی لمبے سمیہ تک ان دوائیوں کے مقابلے لمبے سمیہ تک آپ کو کافی اچھے پوزیٹیب اور بہترین ریجلٹ ملیں گی کپاس کی فصل پر گلاوی سنڈی کو نیانترن کرنے کے لیے آپ اسپری کر سکتے ہیں سومی ٹومو کمپنی کی ڈینی ٹول انسیکٹی سائیڈ ڈینی ٹول میں جو کومبینیشن ہیں ہین پروپ تھین ٹین پرسینٹ جو کی ای سی پھوم میں آتی ہے اس کو آپ کو لینا ہے چار سو ایمیل اور اسی کے ساتھ آپ کو مکس کرنا ہے پروپھینو پھوس 50 پرسینٹ دو سو ایمیل ان دونوں کو مکس کر کے آپ اسپری کریں لگ بھگ آپ کو بیس سے پچیس دنوں تک آپ کو ریجلٹ ملے گا میں ایک بار اور ریپیٹ کر رہا ہوں کپاس کی فصل پر آپ کو کوٹن پنگ بول برم کے ساتھ ایفیڈز جیسٹس امریکن بول برم کو نیانترن کرنے کے لیے آپ اسپری کر سکتے ہیں سومی ٹومو کمپنی کی یا پھر کسی بھی کمپنی کی فین پروپ تھرین 10 پرسینٹ ای سی 400 ایمیل اور اسی کے ساتھ پروپھینو پھوس 50 پرسینٹ دو سو ایمیل ان دونوں کو مکس کر کے سلیکون چپ کو ملا کر اسپری کر دیجئے آپ کو بہت ہی اچھے ریجلٹ ملیں گے یاد رکھنا ہے جڑوں کے پاس نمی ہونا چاہیے یعنی پہلے سینچائی کر لیجئے پھر اس کے بعد آپ اسپری کر سکتے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور یادی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو کسان ہتھ پر سیئر اور لائک جارور کریں تو ملتے ہیں کچھ اور انٹریسٹنگ ایمپوٹنٹ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنباد